اوکے creating the resonance of standard British accent standard British accent کی style کو کس طرح اپنائیں گے resonance کو کس طرح جو وائس کی quality ہے جو گونج ہوتی ہے جو ایوریشن ہوتی ہے British accent کی وہ کس طرح ہمیں اپنانا چاہیے تو اس لیسن میں آج ہم وہ کریں گے انشاءاللہ چلو شروع کرتے ہیں یاد رکھیں جو secret code میں آج اس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سف سے بڑی changes آپ کو اپنے مو میں یا lips کی ذریعہ جو muscles ہیں اس میں کون کونسی changes آپ کو لانا چاہیے تاکہ آپ British accent کی طرح British accent میں بات کر سکو گے دو changes ہیں دو طریقے کے changes ہمیں لانا چاہیے اپنے مو میں اپنے speech میں تاکہ ہم British accent میں بات کر سکیں گے پہلے changes کو ہم کہتے ہیں جرنل changes یہ changes انتہائی اہم ہیں اور یہ changes یاد رکھیں کہ یہ specific changes پر اثرات کرتے ہیں اور یہ changes کس چیز کے بارے میں یہ جو changes ہیں جرنل changes یہ ہمارے مو کے ساتھ ہمارے زبان کے ساتھ اور ہمارے جو ہونٹ ہے لیپس یعنی لیپس اور موت کے جو muscles ہیں وہ اور جو ہمارے بکل کیوٹی ہے یا جو ہمارے tongue ہیں اس کے بارے میں جرنل changes کے بارے میں ہم آج یہ لیسن کریں گے یہ جو جرنل changes یہ انتہائی اہم ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ changes ہیں جو ہمارے ساری وائس جو آواز ہوتی ہیں تاکہ ہم British speech میں British accent کے انداز میں بات کر سکیں گے تو اس changes پر ہمیں فوکس دینا چاہیے اور یہ جو changes ہیں جو جرنل changes ہیں وہ مختلف ہیں یاد رکھیں سب سے پہلے جرنل changes میں ہمیں کرنا چاہیے creating muscles impulses of British speech جو British speech کے muscle impulses ہیں یعنی جو ہمارے muscles مو کے اس کو کیس طرح حرکات دینا چاہیے اس کو کیس طرح shape کرنا چاہیے تاکہ ہم British speech میں بات کر سکیں گے اور جو ہمارے muscles کی movement ہے اس کو کیس طرح حرکات دینا چاہیے تاکہ ہم British accent میں بات کر سکیں گے یاد رکھیں ہر زبان جو ہیں ہر لہجہ جو ہیں جس کو ہم accent کہتے ہیں اس کا مو کے اندر یا ارد گرد مو میں کسی خاص جگہ پر ایک imaginary point ہوگی imaginary point مطلب ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن وہ imaginary point کی ذریعے جو speakers ہوتے ہیں وہ اہل زبان جو ہوتے ہیں ان کے وہ vibrations feel کرتے ہیں they feel vibrations of the sounds or the energy of the speech یاد رکھیں کہ وہ ادھر vibrations feel کرتے ہیں وہ ایک imaginary point ہوتے ہیں it also represent a place in the mouth where most of the muscle work happens ایک یاد یہ بھی رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زیادہ تر ہمیں اپنی muscles پر ہمیں اپنے muscle کے کام پر focus دینا چاہیے اور اس کو ہم shifting of energy جو ہے اس place پر لانا چاہیے جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارا زیادہ focus جو ہے وہ teeth اور lips کے درمیان ہوتے ہیں اور جب ہم انگلیش بولتے ہیں خاص کر امریکن انگلیش یاد رکھیں ہمارا جو focus ہوتے ہیں imaginary point جو ہے جہاں ہم مکمل sounds کی جو vibration ہے وہ experience یا feel کرتے ہیں تو وہ موہ کے درمیان والی حصے میں ہوتے ہیں خاص کر امریکن انگلیش اور British انگلیش کا الہدہ shifting of energy ہے یعنی جو imaginary point ہے وہ الہدہ ہیں note this please that in every accent in every accent there is an imaginary point where the speakers of that language or that accent feel the vibrations of the sounds or the energy of the speech یہ بات رکھے کہ جب بھی کوئی بندہ یا کوئی شخص بات کرتا ہے اپنی زبان میں اپنے لہجے میں تو اس کی موہ کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہوتی ہے جہاں پر وہ vibrations of sounds بیل کرتے ہیں اس لئے اگر آپ British accent کو اپنانا چاہیے اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس British accent میں بات کر سکوں تو لہٰذا آپ کو British accent کی imaginary point پر فوکس دینا چاہیے اور وہ کونسا پوائنٹ ہے انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں ایک منٹ ہم آج جو کرتے ہیں وہ British accent imaginary point یہ جو British accent کی imaginary point ہے جہاں ہمیں اپنے vibration of sounds پر اور ہمیں energy focus جو ہے وہ کہا پر ہوں گے اور جب American accent میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ imaginary point یا جو vibration of the American sounds ہے اس کو ہمیں کہا فیل کرنا چاہیے مو کے درمیان یا ہون کے درمیان یا دانتوں کے درمیان یا مو کے پیچھلے والے حصے میں کہا ہمیں فیل کرنا کے ایک چیز جب ہم British accent میں بات کرتے ہیں تو ادھر میں نے لکھا ہے that we feel the vibration of the sounds or the energy focus point is between the lips and front of the teeth ہم جب British accent میں بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری جو focus of energy ہے یا جو vibrations کی جگہ ہیں sounds کی vibrations جہاں ہم فیل کرتے وہ lips اور front teeth کی دنمیان ہوگی جب ہم American accent میں بات کرتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں we feel the vibration of the sounds or the energy focus point in the middle to rare part of our mouth جو جب ہم American accent میں بات کرتے ہیں تو ہمارے جو imaginary point ہوتے ہیں جہاں پر ہم سارے sounds کی vibration یا جہاں پر ہم سارے speech کے energy focus کرتے ہیں وہ middle ہے middle of the mouth ہے یعنی ہمارے درمیان والی حصہ جو مو کے وہ اور وہ پیچھلی والے حصہ اس کے ساتھ جو ہیں ہم ہمیں وہاں پر جو speech کی vibration ہے جو sounds کی energy ہے تو اس کو ہم مو کی درمیان والی حصہ اور پیچھلی والے حصے میں ہمیں feel کرنا چاہیے یاد رکھ جب آپ British accent میں بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے energy of speech جو sounds ہے vibrations جب ہم sounds بولتے ہیں جب ہم الفاظ بولتے ہیں جو اس کی خاص vibrations ہوتی اس کو forward لانا چاہیے اس کو آگے لانا چاہیے وہ lips کے درمیان ہونا چاہیے اور جب ہم American میں بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے جہا ہماری درمیان ہے مو کی جہا پیلٹ کے نیچے جو پیلٹ ہے جو درمیان جو ٹھنگ کا درمیان ہے جو مو کا پیچھلے والا عیساء ہے وہاں پر فوکس دینا چاہیے اور بریٹش ایکسن میں تیسری بات آپ نوٹ کر لیں جب بھی ہم بریٹش ایکسن میں بات کرتے تو ہمارا جو moment of lips ہیں اور front face کا مسل سے اس کو زیادہ تر فوکس دینا چاہیے یعنی جب ہم بریٹش ایکسن میں بات کرتے ہیں جو ہمارے lips ہیں اور جو ہمارے front face چہرے کے مسل ہوتے ہیں ان پر فوکس دینا چاہیے اور جب American English میں ہماری فوکس ساری مو کی درمیان میں ہونا چاہیے اور مو کی پچھلے والی اسیو میں ہونا چاہیے اور American میں جو ہے یاد رکھے کہ ہماری lips اور front face کی زیادہ تر moment کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تر جو muscles کی work ہے جو energy ہم feel کرتے وہ مو کی درمیان اور پچھلے والی اسیو میں feel کرتے ہے American ایکسن میں British ایکسن کی imaginary point میں lifts front teeth اور front face muscles بہت انتہائی ضروری ہیں اور American انگلیش کے imaginary point ہیں اس کا میں ایکسامپل دوں گا تو انشاءاللہ آپ انتہائی اچھے لگیں گے جو امریکن انگلیش ہے اس میں جو ہمارا moment ہے اور muscles کا جو work ہے وہ زیادہ تر درمیان موہ کے درمیان حصہ پیچھلی حصے پیچھے حصے میں وہ وہاں پر ہمارے جو focus ہے توجہ ہوگا وہ جنرل پان ہوگا وہ وہاں پر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوا اس لیسن کا حصہ اس کے بعد دوسرے لیسن میں ہم کریں گے اس میں ریل فرق کیا ہے اور امریکن سنیں ایک جو کلپ ہے وہ دوسری کلپ سے تعلق رکھتا ہے تو لہٰذا میں ربانی کر کہ اس کو یہ ویڈیو یا لیسن انتہائی مفید ثابت ہوگی